احساس یہ معصوم کئی طرح کے خطروں میں جیتے چلے جاتے ہیں یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے آخر یہ جائیں تو جائیں کہاں ان میں سے کسی کے سر پر سایا نہیں ہے تو کسی کے ماں باپ اتنے تنگ حال ہیں کہ ان کا خرچ نہیں اٹھا پاتے ننے تنگ ہاتھ کسی کھلونے سے دور اپنی قسمت سے جیسے کھیلنے لگتے ہیں جس سڑک پر بھارت کی دھمنیاں دوڑتی ہیں شہر کی جو سڑکے یا سڑک کے اوپر سے گزرتے فلائیوور رفتار کا پرتیق بنتے ہیں اسی فلائیوور کے سائے میں بھارت کا معصوم انگڑائی بھی لیتا ہے نشے میں جھومتا ہے مچلتا ہے کڑا بینتا ہے یا دن رات کام کرنے کی تھکان کے بعد سستاتا بھی ہے یہ وقت کا تکاجہ ہے جو عمر پتا کی باہوں میں کھیلنے اور اٹھلانے کا تھا سب کچھ پیچھے چھوٹ جاتا ہے اپنی گلیاں, بالپن, خوشیاں سبھی کچھ سو اپنا لوگ کی خوج میں آئے تھے کہاں کھو گئے خود کا پتا نہیں ہے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو بہلا فصلہ کے شہروں کی طرف لے جائے جاتا ہے دور دراج کے گاؤں سے لوگ ان کو چرا کے لاتے ہیں یا بہلا فصلہ کے لاتے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پاریوارک کارنوں سے گھر سے بھاگ جاتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو بہتر زندگی کی تلاس میں شہروں کی طرف جاتے ہیں اور بھٹک کر کہیں نہ کہیں سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں یہ اسٹریٹ چلڈرن ہے یونیسیف کی مانے تو دنیا میں سب سے ادھیک اسٹریٹ چلڈرن بھارت میں ہیں چار لاکھ کے قریب مہنگر دلی میں ایسے پچاس ہزار بچے ہیں جو پھٹ پات پر ہیں کڑا بنتے ہیں بھیق مانگتے ہیں یا کسی دلال کے کالے کارنامے میں لپٹ ہوتے ہیں لوگ گھوم کے بچوں کو بہلاتے فصلاتے ہیں اچھی زندگی کا لالت دیتے ہیں شہروں کی طرف لاتے ہیں تو سب بچوں کو تو اچھی زندگی ملنے ہی سکتی یا تو ان کو بال مزدوری کرنے پڑتی ہے جو گہر کانونی ہے بندوہ مزدور بننا پڑتا ہے وہ اور بڑا پاپ اور ایک طریقے کا اپراد ہے یا ویشالے میں ڈھکیلا جاتا ہے لڑکیوں کو یا گھریلو نوکری میں لگایا جاتا ہے لیکن سب کو ایسا نہیں مل پاتا ہے تو سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں بچے پھر سڑکوں پر ان کا کئی طرح کا سوشن ہوتا ہے سڑکوں پر یون سوشن سب سے سامانی بات ہے پیت کی آگ شہر کی اور خیزتی ہے کتاب سلیٹ سے کوئی سروکار نہیں بن پاتا سرکاری سکشا یا سمیدھانک حق حقوق کالے اکشر جیسے ہیں پچاس فیسدی بچوں نے سلیٹ پر انگلیاں نہیں پھیری گھر بار چھوڑ شہر آئے اور سڑک چھاپ ہو کر رہ گئے ایک قانون ہمارے ہاں جو کہ ہمارا سمیدھانک ادھکار بھی ہے وہ سکشا کا قانون ہے تو جو سکشا کے ادھکار کا قانون ہے اگر وہ ایمانداری سے لاغو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے دن کے کھانے کی یوجنا ہے مدیان بھوجن کی یوجنا ہے وہ ایمانداری سے لاغو ہوتی ہے تو پھر بچوں کو اسکول چھوڑ کر یا اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ بھٹکنے کے لیے مجبور نہیں ہونا پڑے گا شہر کی گلزار پٹرییاں ملی لیکن سر چھپانے کی جگہ نہیں چھیالیس فیصدی بچوں نے پھٹپات کہیں یا کھلے آسمان کو ہی اپنا آشیانہ کہا 49 فیصدی بچوں نے سلم کو اپنا گھر بار سمجھا ورگ پھٹ میں سمٹی آبادی کے بیچ کہیں بھی سر چھپا لیا کھل آبادی کے چوتھے حصے کے بچے نصیب والے رہے جنہیں آشرے گرہ کا آشیانہ نصیب ہوا جتنے بچے دلی میں ہیں لوگ کہتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار بچے دلی میں سڑکوں پر سوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ سنکھیا میں تو ہمارے یہاں مندر مسجد گردوارے ہوں گے اکیلی دلی میں چار پانچ ہزار مندر ہوں گے مسجد ہوں گے گردوارے ہوں گے ایک مندر ایک گردوارہ ایک بچے کو بھی اگر اپنے پاس رکھ کے پورا جمعہ اٹھائے اس کے پڑھانے کا رکھ رکھاؤ کا سرک شاگہ جو کی کشور نیا ایدینیم کی مانگ ہے اور جو ہماری سرکار اور سماج دونوں سویکار کر چکے ہیں ہماری سنسو سویکار کر چکی ہے تو بہت بڑی بات ہو سکتے ہیں جو آشرہ گریہ کے باہر رہے وہ شہری محول میں مس رہے بے گاری اپراد اور نشہ قسمت کی کونجی بن گئی آنکڑے کہتے ہیں کہ 22 فیصدی اسٹریٹ چلڑن نشے کے عادی ہوتے ہیں یہی بچے جب غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں تو اپراد کی دنیا میں اتر آتے ہیں کچرہ بننے والے بچے جو سڑکوں پر ہیں وہ کچرہ بن کر اپنا سامان بیچتے ہیں لیکن وہ بھکوادہ کوئی اور ہے خریدتہ کوئی اور ہے بچے تو صرف اس کے ایک ٹول ہیں اس کا تو ایک اوجار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے بچوں کا پھر اپراد اپنے آپ بچے نہیں کر رہے بہت سارے اپراد دوسرے لوگ کرا رہے ہیں ان سے وہ گروہ لوگ اپراد کرا رہے ہیں نشیلی دبائیاں انہیں کھلا کر پہلے نشیلی دبائیوں کو شکار بناتے ہیں تاکہ جب نشیلی دبائی کھانے لگے وہ یا سونگنے لگے تو اس سے وہ دوسری اپراد کر سکتا ہے آسانی سے پھر نشیلی دبائیوں کا بیپار ان سے کراتے ہیں گاؤں کی گلیوں میں ٹھوکر کھا کر شہر آئے تھے یہاں بھی عجیبوں قریب دنیا ملی جہاں شہر کی گلیاں بڑی تھی لوگ بڑے تھے بڑے بڑے محل تھے لیکن خوشیاں چھوٹی تھی چھوٹی خوشیوں کے اس شہر میں ہم اکیلے نہیں ہیں ہم جیسو کا ایک کنبہ پلتا ہے جندی گلیوں میں پھٹپات پر سڑکوں اور گلیوں میں گھومتے پھرتے ان بچوں کا احساس ابھی باقی ہے بچوں کے شیلٹر میں چلیں گے جل لوٹتے ہیں اس پریک کے بعد